حملہ ور ہو گئی ہیں تو مسلم ووٹوں کے لیے ازدودین ویسی بھی روز بیجو پیپر حملے کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اب تک خاموش دیکھ رہے نیتاؤں کو ووٹ بانک کی یاد آنے لگی ہے آسورکشا کی بھابنا پیدا ہو رہی ہے خاص طور سے مسلم سماج میں جو یہ ٹھیک نہیں ہے کچھ لوگ مسلمانوں کے نام پر آ کر ووٹ بانک کے بڑی ہو ریواد کر رہے ہیں ایک کمیونٹی کو آپ پورا ٹارگیٹ کر رہے ہیں یہ تو غلط بات ہے نا اتر پردیش میں چناب ہے اور ہر کسی کی زبان پر مسلمان ہے یوپی میں مسلم ووٹ بانک پر قبضے کی یہ تازہ لڑائی صرف چوبیس گھنٹے پہلے اس وقت شروع ہوئی جب موہن بھاگبت نے ہندو اور مسلموں کے ایک دی اینے کی بات کہی ہم سمان پورو جو کے وہ حوشج ہے موہن بھاگبت کا اتنا کہنا تھا کہ اویسی سے لے کر مائیوٹی اور سماجوادی پارٹی نیتا آبو آزمی مسلموں کے بڑے پیروکار بن کر سامنے آ گئے آج سب سے پہلا حملہ مائیوٹی نے بولا سیدھے سیدھے موہن بھاگبت کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ہندو مسلم کے ایک دی اینے کی بات کسی کے گلے اترنے والی نہیں ہے ادھر یوپی میں سو سیٹوں پر چناؤں لڑنے کا اعلان کر چکے اساسودین اویسی بھی کہاں چھوکنے والے تھے انہوں نے بھی مسلموں کی لنچنگ کے لیے آر ایسیس کو ذمہ دار ٹھیرا دیا ڈی اینے ہمارا ایک ہے تو پھر بابری مجید کو چھے ڈی سمبر اینڈوی کو کس نے شہید کیا ڈی اینے اگر ہمارا ایک ہے تو پھر پیلو خان کو کس نے مارا تو کونسے ڈی اینے یہ دھول جھوکنے کی باتیں ہیں اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نیک نیت نہیں ہے یہ صرف مگرمچ کی آنسو بھا رہے اگر جناب مہن بھاگبت اس بات کو مانتے لنچنگ ہو رہی ہے یہ دونوں اتنے پر نہیں رکے یوپی میں دھرمانتران گینگ کے پردہ فاش ہونے کے خبر ان کے ایجنڈے میں سب سے اوپر کی مائیواتی اور اویسی دونوں نے دھرمانتران پر ہو رہی کاروائی پر یوپی سرکار پر چم کر حملے کیے کسی کا بھی جبرن دھرم پریورتن کرانا یہ پورے طور سے عوید ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک سوچی سمجیرنی تھی ویساڈیس کے تحت اس کی آڑ میں اسے جبرن ہندو مسلم مددہ بنانا تتھا پورے مسلم سماج کو شک کی نظروں سے دیکھنا یہ قطع بھی کچھ ہیت نہیں ہے سرکار کس کی ہے سرکار کس کی ہے اور ایفائر رہے کے بات کریے ہم سے کہ کمپلیننٹ کون ہے اس میں اگر دھرم پریورتن زور زبردستی سے پیسے کے لالے شورا تو سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس ہیں مائیواتی اور اویسی کے ایکٹیو ہونے سے سماجوادی پارٹی کو ڈر ہے کہ مسلم ووٹر بٹ نہ جائے اس لیے ان کے نشانے پر یہی دونوں پارٹی رہی کچھ لوگ مسلمانوں کے نام پر آ کر ووٹ مات کے بڑی ہو رواد کر رہے ہیں یہ لوگ ان کی مجبوری نہیں ہے مجبوری بی جے پی کی ہے کہ بی جے پی کو کسی طرح سے اوٹ بٹوا کر ستہ میند اتنا تازہ اودھارن یہ امارت ہے لکھنو کی سوید امارت پر کل جتنے ہتھوڑے چلے تھے جتنی بار بلڈوزر چلاتا آج بی ایس پی ادھیاکش مائیواتی نے اتنے ہی ہم نے یوگی آدھتینات سرکار پر کیے جن ماملوں میں بھی جن کی سمپتھی جب تو یہ دھوست کی گئی ہے ان میں جیادہ تر مسلم لوگ پر بھابیت ہوئے ہیں ایسا مسلم سماد بھی عام لوگوں کا بھی ماننا ہے لیکن اس سے ان میں آسرکشا کی بھابنا پیدا ہو رہی ہے خاص طور سے مسلم سماد میں جو یہ ٹھیک نہیں ہے حالانکہ لکھناؤں کے ڈی ایم کہہ رہے ہیں کہ کانون کے حساب سے کاربائی ہو تت سمیہ پر جو پراویدھان ہیں اے ایس آئی ایکٹ اور اس کے نیامز کے انترگت کسی بھی نرمان کو کرنے سے تین مہا پور ایک پراروپ میں انو سی انیوار روپ سے چاہیے ہوتی ہے اور انو سی ملنے کے بعد ہی کوئی نرمان کیا رہا سکتا ہے کنطو ایسا اس کیس میں نہیں ہوا اے ایس آئی کے ڈی جی نے اب سوال ہی ہے کہ کانون کی کاربائی میں بھی ہمارے نیتاؤں کو ہندو مسلم کیوں نظر آتا ہے یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مایاواتی کا اینگل دیکھتے ہیں دوہزار سات میں مایاواتی نے انو سوچ جاتی برہمڑ اور مسلموں کا گٹ جوڑ بنایا تھا جس کی وجہ سے انہیں ستہ ملی تھی دوہزار بارہ میں اس گٹ جوڑ سے مسلم ووٹر نکل گیا اور مایاواتی کی ستہ بھی چلی گئی دوہزار بارہ میں اکھلیش یادب نے یادب پلس او بی سی کی کچھ جاتیاں اور مسلموں کو ملا کر سمجھ کرن تیار کیا دوہزار بارہ میں انہیں ستہ ملی لیکن دوہزار سترہ میں او بی سی کی کچھ جاتیاں ان سے باہر نکل گئیں اور ستہ ان کے ہاتھ سے چلی گئی مایاواتی اور اکھلیش کے دوہزار ساتھ اور دوہزار بارہ کے سمجھ کرن آپ نے سمجھ لیے لیکن دوہزار بائیس میں دونوں کے لیے ایک نیا میدان ہے یہاں پر مسلم ووٹوں کے لیے اخیلیش یادب اور میاویتی کے ساتھ ساتھ پریانکا وادرا گاندھی اور اسدودین اویسی بھی میدان میں ہیں اس لیے مسلموں سے جڑے کسی بھی مددے کو یہ پارٹیاں چھوڑ نہیں رہی ہیں اپرادیوں اور مافیاؤں کو دھرم اور جات کے ورگی کرن میں اگر آپ باٹیں گی تو کہیں نے کہیں آپ ان کی مدد کر رہی ہیں